اتوار کو وزیراعظم پاکستان کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیان دیا کہ علاج کے غرصے پاکستان سے برطانیہ جانے والے وی آئی پی قیدی میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کا وقت آ چکا ہے اس لیے وفاقی حکومت برطانوی حکومت کو یہ خط لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو برطانیہ سے جلاوطن کیا جائے اس بیان کے رد عمل میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ نے کہا کہ میں تحریک انصاف کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لندن میں علاج کے غرصے مقیم سابق وزیراعظم نواز شریف کو ملک بدر کروانے کے لیے برطانیہ کی حکومت سے روجو کریں حکومت کے اس اقدام کے بارے میں بی بی سی نے چاند ماہرین سے اس کے قانونی پہلو پر بات کی وہ قانونی پہلو کون سے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کسی شخص کی حوالگی سے متعلق بین الاقوامی قواریم کے بارے میں بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل حاشم احمد خان نے بتایا کہ نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے حکومت کو ایک مخصوص طریقہ اکار اپنانا پڑے گا اور یہ فیصلہ برطانوی ہوم سیکرٹری پر منحصر ہے ان کے مطابق اگر حکومت پاکستان برطانوی حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پاکستان بیجا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے انہیں برطانوی ہوم سیکرٹری کی رضا مندی درکار ہوگی جس کے بعد ہی برطانیہ میں نواز شریف کے خلاف کسی قسم کی قانونی کاروائی کی جائے سکے گی جبکہ اس کے بعد بھی برطانوی حکومت اپنے قانون کے مطابق اس بات کا جائزہ لے گی کہ اس شخص کو نکالے یا نہیں انہوں نے برطانیہ کے حوالگی کے قانون دو ہزار تین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ جس ملک کے طرف سے حوالگی کی درخواست آتی ہے کیا اس ملک کے ساتھ برطانیہ کا دو طرفہ معاہدہ ہے یا نہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ برطانوی حکومت اپنے قانون اور معاہدے کے تحت مجرموں کا تبادلہ کرتی ہے اور بعض مخصوص کیسز میں یک طرفہ حوالگی بھی کی جاتی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ برطانیہ کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں اگر برطانوی ہوم سیکیٹری پاکستان کے درخواست پر میاں محمد نواز شریف کا معاملہ آگے چلانے پر رضا مندی کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر انہیں مجسٹریٹ کوٹ میں پیش کیا جائے گا وکیل حاشم احمد خان کے مطابق وہاں پاکستانی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کس بنیاد پر ان کو پاکستان واپس لے جانا چاہتی ہے اس کے علاوہ برطانوی کوٹ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کی اس کیس میں سزای آفتا ہے جبکہ انہیں اس کیس کے تمام شواہد بھی عدالت کے سامنے پیش کرنے ہوں گے اس کے بعد برطانوی کوٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ درست ہے یا نہیں اگر فیصلہ کسی شخص کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو اس شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے جس میں تقریباً کم از کم دو سال لگ جاتے ہیں وکیل حاشم احمد خان کے مطابق ان تمام باتوں کے علاوہ بھی برطانوی قانون میں دو اہم نقاط کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جس میں انسانی حقوق اور سیاسی طور پر ظلم کا نشانہ بنایا جانا بھی شامل ہے اس طرح میاں محمد نواز شریف چوکے طبی بنیادوں پر عدالت سے زمانت لے کر گئے تھے اس لیے برطانوی عدالت یہ پہلو بھی دیکھے گی کہ کیا ایک بیمار شخص کو وطن واپسی پر جیل میں تو نہیں ڈالا جائے گا جو کہ انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے اگر ہم ان تمام پہلووں کو دیکھیں تو یہ کافی مشکل ہے کہ حکومت میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو سکے گی ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حوالگی کے قانون کا کوئی معاہدہ موجود نہیں اس لیے برطانوی حکومت اس بات کی پابند نہیں کہ وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے نواز شریف کی حوالگی کی درخواست پر عمل کرے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستانی حکومت اس حاکڈار کے حوالے سے کافی مرتبہ برطانیہ کو لکھ چکی ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا فرق صرف اتنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سزا ملنے کے بعد برطانیہ گئے جبکہ اس حاکڈار اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے اس لیے پاکستانی قانون کے مطابق یہ صرف برطانیہ کو لکھ سکتے ہیں آگے ان کا ایک باقاعدہ قانونی طریقہ ایکار ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک ماہر قانون نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر سنگین جرم جیسے دہشتگردی ہو یا کوئی ایسا شخص جس کے وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو ایسی صورتحال میں ایسا ممکن ہے کہ ثابت ہونے پر برطانیہ حکومت کسی بھی شخص کا ویزا کینسل کر سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے نمائدگان کے جانب سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برطانیہ حکومت کو لکھیں گے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کو اپنے ملک سے جلاوطن کرے جبکہ حوالگی کے قانون اور جلاوطن کرنے کے قانون میں ایک جیسی بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں درخواست دی گئی ہے کیا اسے سیاسی طور پر ظلم کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا تو وہ ایسی درخواستوں کو نہیں مانتے ان کے مطابق تاہم نواز شریف کو جب بھی کوئی ایسا نوٹس گیا تو ان کے وقالہ انہیں دلائل کا استعمال کریں گے کہ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان بلائے جا رہا ہے جس کی قانون میں بہت اہمیت ہے اس لیے میرے خیال میں ان کو ایسے واپس لانا بہت مشکل ہے